لہور میں تفتیشی ادارے کے دفتر پر خودکش حملہ بارہ افراد جانبہک رحمان ملک نے قرائے کے دہشتگردوں کی کاروائی قرار دے دیا حملہ آور نے لہور کے علاقے موڈل ٹاؤن میں سپیچل انویسٹیگیشن یونٹ کے دفتر سے بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی دھماکہ اتنا شدید تھا کہ صوبائی حکومت کے تحت کام کرنے والی ایجنسی کا دفتر پوری طرح تباہ ہو گیا اور وہاں چھے فٹ گیرہ گڑا پڑ گیا پولیس کے مطابق حملے کے وقت امارت میں تقریباً پچاس افراد موجود تھے عالی حکام میں سے جو لوگ سب سے پہلے وہاں پہنچے ان میں ڈی سیو لہور سجاد بھٹا بھی تھے جامحک ہونے والوں میں چالیس سالہ غزالہ، پانچ سالہ راہیلہ، محمد نوید، چالیس سالہ حبیب اللہ، عارف، عزیز، تیس سالہ کانسٹیبل منصور عالم، عبدالعزیز اور دو نامعلوم افراد شامل ہیں اور اکا دکا واقعات ہوتے رہیں گے حکام کا کہنا ہے کہ اس دفتر کو مارڈل ٹاؤن سے کہیں اور منتقل کرنا چاہیے تھا لیکن موضوع جگہ نہ ملنے کی وجہ سے ایسا نہیں کیا گیا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے میں کل ادم لشکر جنگوی ملوث ہو سکتی ہے جس کا ایک رکن شویب چیما اس عمارت میں زیر تفتیش رہ چکا ہے